ناظرین فاسق کیانے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو عمیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر عمیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو عمیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندہ بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندہ بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے فاطمہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد متحر جب فاطمہ کے گھر آئے گا تو امیر اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا تو فاطمہ خود جا کر امیر سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو میرے گھر آنے سے روکنے والے تو امیر فاطمہ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائے گا جس کے بعد متحر کاندھا بھی دے گا اور اسی گھر میں رہے گا اور جب متحر فاطمہ کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہے گا تو فاطمہ متحر سے کہے گی میں نے منع کیا تھا اپنے بابا کو کہ وہ تمہارے پاس مت جائیں تم لوگوں کے دل نہیں پتھر ہیں کھا گئے میرے بابا کو میں تمہیں کیسے معاف کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے فاطمہ متحر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی اور جب سب گھر والے گھر میں نہیں ہوں گے تو جب امیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے تو وہ انیکہ کو بہانہ لگا کر گھر آ جائے گا اور فاطمہ کو بلیک میل کرے گا کہ تم متحر سے طلاق لے لو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر فاطمہ متحر سے ہرگز طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی امیر کی کسی بات کا یقین کرے گی کیونکہ فاطمہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت صرف اور صرف امیر کی غلطیوں کا نتیجہ ہے